اسلام علیکم فرینڈز چینل کنسٹرکشن میک نیشن میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں تو دوستو کنسٹرکشن کی فیلڈ اتنی وسیع اتنی لا محدود ہے کہ چاہے کوئی بندہ کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو تو وہ کبھی بھی آپ نے آپ کو کمپلیٹ نہیں کہہ سکتا تو اس حساب سے آپ خود ہی سوچ لیں کہ اگر آپ ایک نئے انجینئر ہو اور اس فیلڈ میں آ رہے ہو تو آپ کو شروع شروع میں اس فیلڈ میں کتنی زیادہ مشکلات آ سکتی ہیں جو نئے لڑکے آتے ہیں اس فیلڈ میں جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں تو انہیں بلکل کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کام کرنا ہے کیسے کرنا ہے کون سے کام میں کون سا مٹیریل استعمال کرنا ہے کون سے آزار استعمال کرنے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو سپیشلی میں نے نئے سٹوڈنٹس کے لیے بنائی ہے جو کہ نئے فیلڈ میں آتے ہیں میں نے کوشش کی ہے کہ اس ویڈیو میں کنسٹرکشن میں استعمال ہونے والے تمام بیسک آزار کی لسٹ اور ان کے استعمال ہونے کا طریقہ ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتا سکوں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئے تو آپ نے دوستوں کے شات شیئر کریں اور ایزے پاکستانی کومنٹ باکس میں لازمان پاکستان زندہ بات اور پاک فوج بائندہ بات کا نعرہ ضرور داج کریں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو جی دوستو اس ویڈیو کو انگلیش میں ہو اور اردو میں کسی کہتے ہیں عام طور پر میٹی وغیرہ کی خدائی میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ مسالہ وغیرہ بھی اس کے ذریعے بنایا جا سکتا ہے دوسری نمبر پر ہے پیک ایکس انگلیش میں اسے پیک ایکس اور اردو میں گینٹی کہتے ہیں عام طور پر سخت میٹی کی خدائی وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتی ہے اس کے علاوہ تیسری نمبر پر ہے سپیڈ اردو میں اسے بیلچے بھی کہتے ہیں زیادہ تار یہ مسالہ وغیرہ بنانے میں استعمال ہوتا ہے اس کے بعد آتی ہے ڈیگنگ بارز اس کی شکل ایک کیل یا چھینی جیسی ہوتی ہے یہ عام طور پر پتھر وغیرہ کی تڑائی اور خدائی میں استعمال ہوتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے میئرنگ بارکس تو یہ زیادہ تر کنکریٹ میں جو مٹیریل استعمال ہوتا ہے اس کی پمیش کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کی پمیش فکس بنی ہوتی ہے اور مٹیریل اس میں ڈال کے بندہ اس کی پمیش کر لیتا ہے اس کے بعد ہے ہیڈ پین اسے عام طور پر تگاری بھی بولتے ہیں اس میں مسالہ وغیرہ ڈال کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے جاتا ہے اس کے بعد ہے میسنری ٹراول عام طور پر اسے کرنڈی بھی کہتے ہیں مصری کے پاس ہوتی ہے اس کے ذریعے مسالہ وغیرہ پھلائے جاتا ہے اور پلسٹر کے دوران مسالہ بھی دیوار پر لگایا جاتا ہے اس کے بعد ہے آٹھویں نمبر پر فلوٹ یہ لکڑی کے بھی ہوتے ہیں فارم کے بھی ہوتے ہیں سٹیل کے بھی ہوتے ہیں یہ گڑمالیں ہوتے ہیں جو مصری کے ساتھ ہوتے ہیں پلسٹر وغیرہ اس سے کیا جاتا ہے نام نمبر پر ہے ویل بیرو یہ عام طور مٹیریل مٹی اور مسالہ وغیرہ ہیٹے وغیرہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں استعمال کی جاتی ہے دسویں نمبر پر ہے پلوم باب یہ مصری کا اوزار ہے اس کے ذریعے دیوار کی صحیح جو لیول ہے وہ چیک کیا جاتا ہے گیارویں نمبر پر ہے کنکریٹ مکسر اس میں کنکریٹ وغیرہ ڈال کے ایگریگٹ سارے ڈال کے ریت بجری سیمنٹ وغیرہ ڈال کے یہ مکس کیا جاتا ہے اس کے بعد کنکریٹ سے ہی مکسنگ ہو کے نکلتی ہے تو چودھویں نمبر پر ہے چیزل اسی اردو میں چھینی بھی کہتے ہیں عام طور پر کنکریٹ وغیرہ کی کٹائی میں استعمال ہوتی ہے پانچویں نمبر پر ہے لائن اینڈ پینز تو یہ مکسری کے اوزار ہیں اس کے ذریعے چنائی کرتے ہوئے مکسری ہیٹو کے ساتھ بانتے ہیں تو اس سے وہ اپنا لیول اور جو لائن ہوتی ہے ہیٹو کی وہ اپنا مینٹین رکھتے ہیں تو اس کے بعد میرنگ ٹیپ یہ عام طور پر پلاسٹیک فائبر گلاس اور میٹل وغیرہ کی بنی ہوتی ہیں اس پر انچز اور فٹ وغیرہ کے نشان لگے ہوتے ہیں اور یہ پمیش کرنے کیلئے استعمال کی جاتی ہیں اس کے بعد سیفٹی رابٹ بورٹس یہ عام طور پر کیمیکل وغیرہ کا کام کرتے ہوئے اپنے پاؤں وغیرہ کو بچانے کیلئے استعمال کیے جاتے ہیں زیادہ تر یہ کنکریٹ کرتے ہوئے پہنے جاتے ہیں اس کے بعد لیڈرز یہ عام طور پر لکڑی کی بنی ہوتی ہیں اس کے علاوہ لوہے وغیرہ کی بھی بنی ہوتی ہیں یہ عام طور پر ایک چھت سے دوسری چھتی ہے انچائی پر جانے کے لئے ٹرانسپورٹیشن کے طور پر استعمال کی جاتی ہے اس کے بعد ٹائل کٹر یہ فلورنگ کے دوران ٹائل لگاتے ہوئے ٹائل کے سائز کٹنے کے لئے استعمال کی جاتے ہیں اس کے بعد پٹی نیف یہ مستری کا اظہار ہے اس سے عام طور پر مسالہ وغیرہ لیول کیا جاتا ہے اس کے بعد ڈریل مشین یہ دیواروں اور کالمز وغیرہ میں سراغ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جیک پلین ہوتا ہے جو ڈورز اور سلیب وغیرہ کھڑکی وغیرہ جوتی ہے ان کو سموتھن کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے مسنری سکوئر یہ مستری کا اظہار ہے عام طور پر دیواریں وغیرہ بناتے ہوئے اس کا رائٹ اینگل دیوار کا چیک کیا جاتا ہے یہ بلکل نائنٹی ڈگری میں ہوتا ہے اور مستری اپنی دیوار وغیرہ اس کے ذریعے چیک کر سکتا ہے اس کے بعد ہے آرث ریمبر دیوار دیوار پر ایک دستی اور ظاہر ہے اس کے آگے ایک لمبا دستہ لگا ہوتا ہے یہ لکڑی اور لوے کا ہوتا ہے اس کے ذریعے نرم زمین کو کمپریس کیا جاتا ہے دبایا جاتا ہے اس کے بعد ہے سیفٹی گلاسز سیفٹی گلاسز کوئی بھی کام کرتے ہوئے آنکھوں کی حفاظت کے لئے پہنے جاتے ہیں تو اس کے علاوہ سیفٹی ہیلمٹس ہوتے ہیں تو یہ کنسٹرکشن کی ایک خاص ریکوائیڈمنٹ ہوتی ہے تاکہ اگر کوئی چیز گرے تو اپنے ورکر کے سر وغیرہ میں نہ لگے کچھ نہ کچھ اس سے اچھی خاصی حفاظت ہو جاتی ہے بندے کی تو اس کے بعد سکریچر ہے تو یہ پلسٹر وغیرہ جو عام طور پر کیا جاتا ہے بیر کا پلسٹر وہ دو لیروں میں کیا جاتا ہے تو پہلی لیر کرنے کے بعد دوسری لیر کرنے سے پہلے پہلے والے پلسٹر کو عام طور پر سکریچ کیا جاتا ہے اس میں لائنیں وغیرہ لگا دی جاتی ہیں تاکہ دوسرے پلسٹر کا اس کے اوپر جوڑ سے ہی بن جائے تو اس کیلئے یہ سکریچر استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے بعد ہے سینڈ سکرین مشین یہ عام طور پر پلسٹر کرتے ہوئے ریت وغیرہ چھاننے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس کے اوپر ریت دالنے سے ساف ریت نیچے آتی ہے اور اس میں جو بجری وغیرہ یا کوئی مٹی وغیرہ شامل ہوتی ہے وہ الگ نکالتی جاتی ہے اس کے بعد ایک ایٹم ہے سپریٹ لیول تو یہ عام طور پر یہ دیکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ آیا آپ نے جو دیوار یا وینڈو وغیرہ بنائی ہے اس کی جو جیم سوفٹ ہے اس کی جو داریں ہیں وہ لیول میں ہیں یا نہیں ہیں ہوریزنٹل بھی ورٹیکل بھی چیک کیا جا سکتا ہے تو اس پر دونوں طرح کے لیول لگے ہوتے ہیں تو اس کے بعد آ جاتا ہے پالشر یہ عام طور پر مالور وغیرہ لگاتی ہوئے اس کے اوپر پالش کیا جاتا ہے اس کی سطح جو ہے وہ سموتھ ہو جاتی ہے تو دوستو میں نے کوشش تو یہی کی ہے کہ بالکل سادہ زبان میں آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کروں لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں نے کچھ زیادہ ہی سادہ زبان استعمال کیے تو اگر کوئی چیز رہ گئی ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آتی تو آپ کمنٹ باکس میں یا ای میل کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈی چینل کو سبسکرائی کر دیں اور دوستو کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں اللہ حافظ